بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی زندگی کا آخری سال تھا ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد نمبر پر بیٹھ گئے آپ نے خطبہ پڑا اور لوگوں کو واضح نصیحت کرنے لگے اس کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگو دوسرے لوگوں کی طرح انقریب مجھے بھی رخصت ہونا ہے پس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی چند لمحے بعد ایک کوفی شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ ہر چیز جانتے ہو مجھے یہ بتاؤ کہ میری داری میں کتنے بال ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم مسکرائے اور اپنے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دئیے مگر ابھی آپ نے اپنی بات نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی ہر طرف سے چہمگویاں ہونا شروع ہو گئیں سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے انتظار کرنے لگے کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں حاضرین میں کئی دشمن بھی تھے کہنے لگے علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے ہر شخص کی داری کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے اس لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو کیسے معلوم کہ اس کی داری میں بالوں کی تعداد کتنی ہے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے کچھ نادان دوست کہنے لگے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم اس کی داری کے بالوں کی تعداد بتا دیں گے دانا دوست کہنے لگے جو کچھ بھی ہو علی کا جواب درست اور مناسب ہوگا جس شخص نے سوال کیا تھا اپنے جگہ پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو میرے سوال کا جواب معلوم بھی ہے یا کہ نہیں اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تین ہزار تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جواب درست ہے لیکن میں اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے اگر مزاک کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری داری کے بالوں کی تعداد سر کے بالوں سے نشف ہے تو پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے شاید یہ کہہ دیں کہ تمہاری داری کے بالوں سے دبنی ہے پھر اس وقت اعتراض کروں گا کہ یہ تو مزا ہے میں تو درست جواب چاہتا ہوں پوری محفل میں عجیب و غریب قسم کے تصورات جنم لے رہے تھے چند لمحوں کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے حاضرین سے پوچھا اے بھائیو اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ تھا اور مجلس میں چند لمحے خموشی رہی اس کے بعد پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں دشمن نے دوستوں سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا علی کرم اللہ وجہہ کریم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو آپ نے فرمایا کہ جواب میرا غلام کمبر دے گا آپ نے جناب کمبر کو آواز دی کمبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی خدمت میں ایک ازاد کردہ غلام تھا جو علی کے مکتب کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جان نصار تھا سب لوگ کمبر کوئی پہچانتے تھے جب بھی علی مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتا تھا اس موقع پر بھی کمبر دروازے پر نہائیت خاموشی سے کھڑا گفت و شنید سن رہا تھا جناب کمبر آئے اور انہوں نے سوال کرنے والے سے کہا اے مرد یہ بتاؤ کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں بلکہ تجھے تمہاری غفلت اور بدنیتی نے اس بات پر امادہ کیا کہ مسلمانوں کے پیشواہ سے عجیب و غریب سوالات اجھو یا پھر چاہتے ہو کہ حیرت انگیز سوالات سے لوگوں کی توجہ اپنے طرف دلوانا چاہتے ہو یا شاید سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی اہم اور مشکل مسئلہ دریافت کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں لیکن یاد رکھو علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بلائی ہے میں تو تمہیں جواب دے سکتا ہوں لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داری کے ہر ایک بال میں ایک شیطان چھپا بیٹا ہے جو تمہاری دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ رات سے دور کر رہا ہے اے مرد ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر رہنمائی کرے اور ہمیں گمراہیوں کے راستے سے دور رکھے لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوال پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے کہ جس کے جاننے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہوتا ہے جو انسانوں کو ایسی چیزوں کے پوچھنے اور جاننے پر امادہ کرتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا یاد رکھو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب موجود ہے جس میں کمی بیشی نہیں لیکن اللہ کی کتاب آسمانوں کی ستاروں فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا لاحاصل ہے جب تک اس میں فائدہ نہ ہو جو شخص بیمار کی نبز کی گنتی کرتا ہے طبیب کہلاتا ہے ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے لیکن دین کے پیشواہ انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کی رہ راست پر رہنمائی کریں کہنے لگا اے کمبر تو نے واضح نصیت تو کر لی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا کمبر نے کہا میں اس کام میں مشہور ہوں لیکن موضوع زیر بحث زیادہ روشن ہو سکے اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے سوال کرنے والے نے کہا کہ میرا پیشہ ترازو سازی ہے میں خجور کی لکڑی اور اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں لیکن میرے پیشے اور سوال میں کیا ربط ہے حضرت کمبر نے کہا کہ اس میں ربط یہ ہے کہ ایک ترازو ساز اگر ایک سال خرچ کرے اور کوشش کرے امدہ اور بہتر ترازو بنائے یقیناً ایسے ترازو کی پائداری اور فائدہ زیادہ ہوگا لیکن اگر وہ دو سال سرف کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ معاش اور چنے کے دانے یا کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت زیادہ کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ جاننے اور سمجھنے میں سعادت ہے لیکن مفید باتوں کا سمجھنا اور جاننا ضروری ہے ہاں اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے داڑی کے بالوں کی گنتی تمہارے لئے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تمہیں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں سوال کرنے والا ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا تو کہنے لگا مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں لیکن میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں حضرت اکمبر نے کہا کہ مجھے بھی اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا لیکن ایسے سوال سے دوسروں کا وقت زیادہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں تم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اسرار کر رہے ہو بہت بہتر ہے کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو ہزار سے لے کر دس ہزار تک گنتی کر سکتے ہو اس نے کہا ہاں جانتا ہوں کمبر نے کہا اے مرد جو اکل مند ہے وہ کئی مفید کام کرتے ہیں اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں اور نہ کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں سمجھتا ہوں ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا یہ کام نہائیت آسان ہے داڑی کافی لمبی ہے اسے اینچی سے کٹ لو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر آرام سے گنتی کر لو کہ کتنے بار ہیں اگر اب بھی راضی نہیں تو مجھے بتاؤ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ خوش ہوئے کئی چہروں پر مسکراہت چھا دے دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے دشمنوں نے کہا کہ ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے کمبر درست کہتا ہے دانا دوستوں نے کہا کہ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہوالکریم نے اپنے غلام کو اس کے جواب کے لئے حکم دیا سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا اے کمبر تو نے درست کہا مجھے غفلت کے جواب سے بیدار کر دیا میں شیطان کی وسوسہ میں آ گیا تھا اب اللہ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت دی ہے میں اللہ تعالیٰ کی شیطانی وسوسوں سے پنہ مانگتا ہوں